لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہمی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے خرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وقت تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر اونے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے کے ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہوں نے اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہو ہے اس کا کیس پڑا ہو ہے سپریم کورٹ میں جو سنے ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دے رہا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر با استعمال کیا میں ہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے